دنیا میں 99 پرسن لوگ اس وقت انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کرتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو انٹرنیٹ کے ایک مشہور براؤزر گوگل کے اوپر ہے کہ گوگل سرچ انجن کو کس نے بنایا اور گوگل سرچ انجن کیسے بنا تو دوستو آپ کا ویلکم ہے انفرمیشن فیکٹری میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1995 میں 1995 میں لیری پیج اور سرجی برن دونوں کی ملاقات ہوتی ہے سٹینڈ فورڈ یونیورسٹری کالیفورنیا میں دوستو یہ پہلے دوستو نہیں تھے لیکن ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک پروجیکٹ پر کام کریں گے اور ان کی یہ دوستی آگے چل کر بہت دیر تک چلتی رہی دوستو جب انہوں نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا سوچا تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کس پروجیکٹ پر کام کریں دوستو انہوں نے آخر کار مل کر فیصلہ کیا کہ یہ ایک سرچ انجن بنائیں گے جس کو انٹرنیٹ کے اوپر چیزوں کو سرچ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو دوستو انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے 1995 میں اس براؤزر کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور 1996 کے راؤنڈ آباؤن ایک سال نہیں لگا تھا یہ براؤزر صرف انہوں نے چند ہفتوں میں بنا لیا تھا بکس کے مطابق انہوں نے صرف ایک مہینے یعنی چار ہفتوں کے اندر اس براؤزر کو بنا لیا تھا لیکن اس کی سٹیبلیٹی کے لیے اس کے براؤزر دور کرنے کے لیے ان کو ایک سال لگا انہوں نے ایک براؤزر بنایا جس کا نام بیک رب تھا لیکن انہوں نے 1997 میں یعنی 1997 میں انہوں نے جو ڈومین ریجسٹر کروائی تھی انٹرنیٹ پر وہ گوگل ڈوٹ کوم کے نام سے کروائی تھی لیکن دوستو اس کے پیچھے ریزن ایک اور تھی کہ گوگل ڈوٹ کوم کو ریجسٹر کروانے کے بعد ان دونوں کو کوئی اچھا رسپونس نہیں مل رہا تھا اور یہ دونوں سیڈ ہو گئے کہ ہم نے اتنی محنت کی اور ہمیں اس کا اتنا ریوینیو اور اچھا رسپونس نہیں مل رہا انہوں نے فیصلہ کیا مل کر کہ یہ اس براؤزر کو بیچ لیں گے لیکن ان کے براؤزر کی ایک اچھی قیمت نہیں لگی یعنی کہ ان کی ڈیل نہیں ہو سکی اور یہ دونوں پھر مایوس ہو گئے اور انہوں نے ایک ریزن اور تھیس لیے بیچنے کا فیصلہ کیا اس براؤزر کو کہ یہ دونوں اپنی سٹیڈیز پر فوکس نہیں کر پا رہے تھے لیکن ان کی ڈیل نہیں ہوئی انہوں نے اس براؤزر کو نہیں بیچا پھر ان دونوں نے لیری پیج اور سرجی برن نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنی سٹیڈیز کو ہر چیز کو چھوڑ کر دن رات گوگل ڈوٹ کوم پر کام کریں گے تو دوستو محنت کا پھل ملا انہیں اور انہوں نے انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں ایک سٹیبل براؤزر گوگل ڈوٹ کوم کو ریجسٹر پھر سے کروایا اور اس کو انٹرنیٹ کا سب سے مشہور براؤزر قرار دے دیا لیکن انہوں نے اس براؤزر کو جب انٹرنیٹ پر انٹرڈیوز کروایا تو اس وقت کچھ اور انٹرنیٹ براؤزر بھی تھے جو اس وقت کے بہت سلو ترین براؤزر تھے جن میں انٹرنیٹ ایکسپلائر سب سے اوپر تھا آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایکسپلائر کتنا سلو براؤزر ہے آج کے دور میں انٹرنیٹ ایکسپلائر کو کوئی یوز نہیں کرتا تو دوستو گوگل اس وقت دنیا کا سب سے مشہور سرچ انجن براؤزر ہے اس براؤزر کو انٹرڈیوز کروانے کے بعد گوگل کروم بھی انہی کی شاک ہے اور اس کے بعد آپ کے ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کی شاکیں یعنی گوگل کی شاکیں کون کون سی ہیں دوستو لیری پیج اور سرجی برین نے گوگل ڈوٹ کوم سرچ انجن کو انٹرڈیوز کروانے کے بعد گوگل ایڈ سنس گوگل نیوز اور گوگل ایڈ ورڈ کو بھی انٹرڈیوز کروا دیا دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے گوگل اس وقت اپنا ایٹی پرسنٹ ریوی نیو انہی تین براؤزر سے کمارا ہے دوستو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو سپانسرڈ کی ایڈز چلتی ہیں وہ گوگل اس کے پیسے لیتا ہے اور ان کی ایڈز کو چلاتا ہے دوستو اب بڑھتے ہیں یوٹیوب کی جانب دوہزار چھے میں گوگل نے یوٹیوب کو بھی خرید لیا اور انہوں نے صرف ون پائنٹ سکس فائف بلین ڈالرز میں یوٹیوب کو بائی کیا اور آج جو گوگل کی ورث ہے وہ ایک سو ستر بلین ڈالرز ہے دوستو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یوٹیوب اس وقت دنیا کی دوسری بڑی ویب سائٹ ہے اور پہلی بڑی ویب سائٹ گوگل ڈوٹ کوم ہے دوستو آج گوگل کی نیٹ ورث وہ ہے نو سو بلین ڈالرز اور یہ ڈیلی بیسز پر جو گوگل ڈوٹ کوم ارن کرتا ہے ایڈز سے وہ ہے پچاس ملین ڈالرز تو دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی ویجز پر یہ کتنے پیسے کمارا رہا ہے دوستو اس وقت جو گوگل کا سی ایو ہے وہ سندر پچائی ہے دوستو یہ سٹوڑی بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے صرف اتنا سا ہے کہ محنت جو کرتا ہے اسے اس کا صلح لازمی ملتا ہے دوستو ہم راستے کی طرف جائیں گے تو ہمیں راستے کا پتہ لگے گا کسی سے سن کر یا کسی سے سن کر ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آگلا راستہ کیسا ہوگا تو دوستو جو محنت کرتا ہے اس کا فل لازمی ملتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹوپک اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کینلی کمیٹ سیشن میں جا کر ہماری حوصلہ وزائی لازمی کیجئے گا شکریہ